فاختہ اور مینہ جنگل کے پور سکون گوشے میں مینہ نے گونسلہ بنایا وہ تنہائی پسند تھی اس لیے ایسی جگہ کا انتحاب کیا جہاں کم لوگ رہتے ہوں ایک روز دیکھا کہ فاختہ اس کے گھر کے قریب گونسلہ بنا رہی ہے مینہ کو بڑی فکر ہوئی کہ فاختہ انڈے دے گی انڈوں سے بچے نکلیں گے اور شور ہوگا فاختہ سے کہا بہن میں یہاں اکیلے رہنا چاہتی ہوں اتنا بڑا جنگل ہے کیا ہی اچھا ہو اگر تم کہیں اور گھر بنا لو فاختہ بولی مینہ بہن میرا آدھا گھر بن گیا ہے انڈے دینے کا وقت قریب ہے جیسے ہی بچے بڑے ہوں گے یہاں سے اڑ جاؤں گی مینہ دل کی اچھی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی بات مان لی جب گونسلہ مکمل ہوا فاختہ نے انڈے دیئے چاند دنوں میں بچے نکل آئے اور خوب شور ہوا پیارے بچوں عجیب بات ہے کہ اپنے بچوں کا شور برا نہیں لگتا لیکن دوسروں کے بچے شور کرے تو پریشانی ہوتی ہے مینہ فاختہ کے بچوں کے شور سے پریشان ہو گئی اور اس سے باتچیت بند کرتی ایک روز مینہ بچوں کے لیے کھانا تلاش کرنے نکلی تو موصلہ دار بارش شروع ہو گئی صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی بارش نہیں رکی اور مینہ گھر نہ پہنچ سکی پریشانی سے پوری رات نین نہیں آئی کہ بچے بھوکے ہوں گے جیسے ہی بارش رکی اس نے اڑان بھری گھر پہنچ کر عجیب منظر دیکھا فاختہ مینہ کے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے فاختہ اسے دیکھ کر گبرا گئی اور بولی بچے رات سے بھوکے ہیں سوچا کچھ کھلا دوں مینہ شرمندہ ہوئی اس نے کہا مہن تم نے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا اور میں تمہارے یہاں موجود ہونے سے پریشان ہوتی رہی مجھے معاف کر دو فاختہ مسکرائی اور کہا میں ناراض نہیں ہوں میں امن کا پرندہ ہوں دوسروں سے اختیار ضرور کرنی چاہیے لیکن تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے پڑوسی اچھے ہوتے وہوں تو بچوں کا حیال رکھتے ہیں اس کے بعد فاختہ اور مینہ دوست بن گئے